السلام علیکم ابھی ابھی ہم جو ہیں وہ آیت اللہ مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ و تعالی کی لائبریری سے اور ان کے اپنے ادارے سے جو انہوں نے خود تشکیل دیا تھا اس میں سے نکلیں تو زیادہ تر جو ان کے اندر ان کے دپارٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں تو میں نے ویڈیوز بنا لی ہیں انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن جو مین لائبریری تھی اس کے اندر کیامرہ کی اجازت نہیں تھی تو میں بھولنا جاؤں اس لئے چیزوں کی میں آرکائف کر رہا ہوں آپ کے لئے بھی اپنے لئے بھی اس لائبریری میں بیالیس ہزار سے زائد کتب ہیں اس لائبریری میں اور اس میں بیالیس ہزار کتب میں سے بائیس ہزار کتب آیت اللہ مراشی نجفی نے جمع کی ہیں اور کیسے جمع کی ہیں مطلب کھانا تین ٹائم کی بجائے ایک ٹائم کھا کے لوگوں کی قضاء نمازیں ادا کر کے اس کے بدلے میں جو حق زحمت ملا اس کو اور اس کے علاوہ قضاء روزے اور تو اور مزدوریاں کر کے اپنی ابا کبہ رکھ کے شکریہ آگا جان شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاوالی سے علی رضا مزمل ناد خان علی رضا مزمل ماشاءاللہ تو اپنی ابا کبہ گروی رکھ کے پیسے لے کے کتابیں انہوں نے جمع کی ہیں اور لائبریری میں کتابیں کیسی ہیں مطلب دنیا کے ہر جو ہے وہ علم کے اوپر کتابیں موجود تھیں لائبریری کے اندر جو کچھ جیسے ستاروں کا علم ہوتا ہے کہ ستاریں کس طرح سے ٹریول کرتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کتابیں بھی شامل ہیں ایون حضرت زبور پڑی ہے نو سو سال پرانی اور انجیل پڑی ہے وہ بھی نو سو سال پرانا نسخہ ہے اس کے علاوہ گھوڑے کے بالوں سے لکھا ہوا پورا قرآن مجید پڑا ہوا ہے امام سجاد علیہ السلام سے منصوب قرآن کا نسخہ موجود ہے امام رضا علیہ السلام سے منصوب قرآن کا نسخہ موجود ہے اور دور مطلب حشرات کے اوپر جو بکس ہوتی ہیں حشرات کے اوپر وہ بھی اس کے اندر موجود تھیں کہ اس کی وہ سائنٹیفک کیا ہوتا ہے اب آئی ڈونڈ نو کہ اس کی نالج کو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں موضوعات اور جدینی موضوعات ہوتے ہیں اس طرح سے کتابیں اکٹھے کی ہیں اور سارا انہوں نے اپنے تائیں بغیر کسی مدد کے خلوص تھا تو نائنٹی ایٹھ ایئرز ایج میں انہوں نے دنیا سے کوچھ کیا تو اخلاص کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جانے کے بعد جو ان کی صرف چھوٹی سے ایک لائبریری تھی وہ پورا ایک ادارہ بن چکا ہے اس ادارے کے اندر تحقیقاتی ڈپارٹمنٹ ہے کتابوں کو پریزور کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہے کتابوں کا ہسپیٹل کہہ لیں وہ لقصی ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی منٹ ویڈیوز لقصی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا یہ کتابوں کا ہاؤسپیٹل ہے بک کلینک کمال سے جو ہے وہ کمال سے جو ہے وہ پرانے بکس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں کچھ کتابیں آئی پڑی ہیں ان کو بھی محفوظ بنانا ہے اس طرح سے علم کو محفوظ بنایا جاتا اور اس کا ہمرنگ کاغذ ہم سب بناتے ہیں اور کاغذ اور دیگر جیبوں سے اس کاغذ کے ذریعے سے ان کی ترمیم کی جا تاکہ کوئی فرق نمیان نہ ہو جایی که از به این دفته با دقیقت با ذرافت ما می باریم مثل این مرکینا زرد زرگاهاشون بوریده شده روی همچ مرکایی کتابیں ایس میں جو خوراق نظراتی ہیں یعنی کارٹ که هم نے وہا پر لگا دیدید لائک برای چسپ بندن شام یسی چسپایی استفاده می کنیم هم نامدیه، هم قابد بریشت و ایچ کون آثار سوری هم روی نوشتایی خکی نجایی یا جو دیکھ رہے ہیں اگر کوئی پرانی جلد رو اسی شکل میں ترمیم کرد که اسی پرانی شکل نہیں دیا یا همچنین جلد هایی هم ترمیم میکنیم جلد لاکی روغنی مربوط به دیویستا مدک که کهیلی کتاب آردیت ترمیم کباب ما اینجا مراحل سنتی رو داریم جدید ترین ترشیدات هم داریم یا هم عرف هست صمتی طریقه طریقه ترمیم بیو جدید ترین مشینه بیو یه دستگاه فقط من از راستم این دستگاه دی که یه ماه کتابی بارد میشه حاملا به همچنس بیده دیگر خوابی این درگوز باشه این دستگاه با با پار سردگینار شدام کنه ایمان فخر راضی ایمان فخر راضی ایمان فخر راضی ہیں یہ دراصل اس لائبریڈی کا سفر ہے کہ کس سسٹم سے انہوں نے شروع کیا کتابوں کو پریزرف کرنا اور کس سسٹم تک یہ اب تک پہنچ چکے ہیں کتاب خطیقی اصلش یک چون زی اصلی را تصویر را در واقع اکساش پیش ما باشد خدا نخواسته اگر کسی وجه است که کتاب مفقود ہو جایه تو از کسی که این شده شکل من کتاب وحی کتاب هماره بس محفوظ راید حدث دو همه ما سرویس دادن اطلاعات کتاب همون به مراجعین و محفظین هستی به کتاب همون میاند از که بعد دو سر هدف یه هی که هم یه حدمت سرام کرنا چایده جو تحطیق کرنی کے لیے کتاب ہے کسی دیده تو ان کو تحطیق کا مواد یہاں سے ملے گا اصل لائبریو نے اس کتاب سے نہیں اور چون رایش جہاں پر ہے حدث سرموم محفظ جواب جاو کیادہ نے اطلاعات و چیزی ہوئی دیئی اطلاعات کتاب ممیدی ومیدی با اصدان حسی تیسرا حدث یہ ہے کہ ہم لائبریو کے ساتھ راویس دیده ان سے کتابیں دیده یک کتاب دیده جب دیده هند و اصل کتاب ندیجد یک کنشوده کتاب دیده نه با حبر بات محفظ رده در گذشته یعنی بدون طبعاً دهک سال بیس سال پیش دوربینه های ما از فیلم استفاده میکردن میکرو فیلم را ما داشتیم این در منام میکرو فیلم استعمال رو در تحجیب ترکیم یعنی که از آن نسل جدید حافظه ها اومده دستگاه های اسکنر بله آن جدید ترین مشینه هایی هست کلپ اسکی ضرورت دیده بله که به جای فیلم روی حافظه های کمپیپری اطلاع میکرو فیلم فیلم کی وجایه کمپیپر که حافظه های هر مهم آمده بله یه با این سیسم ها اجازه داریم این دستگاه ما امکان میدن که به صورت رنگی، سیاه سفی، تکس سفه، دو سفه، هر جونی که خواستیم بیادن اطلاع تکس ورسکن این چیست کنر که دریعته کتر بیادن این شکل میاردیس قلیب ما در نجعیبیلت مواحب کرده یا رنگی میکردن یه سب کشکی از هم به طور کلی اینجا هر کار تصویری که نیاز باشه میتونیم اجس درداری کنیم اونها رو کریند کنیم و حجمی که محبتدین از ما بخوان میتونیم اطلاعات اکلاقاتی رو بهشون سیرویس کنیم اگر وہ پرنٹ بیکار که دینا چاہییں تو وہ صورت بیابر سرامی که پرنٹ بیکار که دیده کنیم ایک خلاصه ای از عمل کرده مالک اینجا بود اگر خوزی ما کنیم این سیسمی جو کچھ ہو رہا ہے او اسکا ایک خلاصه یه تا شکریم بزاک زمانی که سیگی رو بود رم نبود میکروفیل بود میکروفیش بود اینا برای که بخوان بخونن محبه بخوان بخونن از این دستگاه استخداده می کردن برای خوندن برای خوندن اصالی که بخوندن برای دارد برای خوندن برای خوندن صفحه کتار اینجا اونایی که چشم هاشون زعیفه بتونم بخوندن اینجا اونایی که چشم هاشون زعیفه بخوندن سفید میشه کسایی که چشم هاشون حسوسیت بردن با رنگ که بچنج که جا سفید برای طلبه نمیمونه برای خوندن کتابوں کے ہسپتال میں موجود کتابوں کا آئی سی یو ان کنٹینرز میں وہ کتابیں موجود ہیں جو بہت زیادہ مخدوش ہو چکی ہیں اور جن کو پریزرو کرنا بہت بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کتابیں بچائی جا سکیں تو اون دفاع کوئیت شوئیت بیلنس نی اوتا کوئیت پرپرٹی نی اوتا بیرکو خالی حسی بیاند این خرم اپنی دایگر تو این تا دیوانی ها بودا ہے زندگیشو برا دانش آباش با هفتاد سال ایشون امام جماعت حرم کریمه یا احلی دیت حضرت فاتونه همسون سوابول و علیه ها بودن؟ این اون از باقومی تون بگیر این که وقت تر سال تا سالت حرم محصومه نمان مغرب این براد مدید قبر اختصاصی و بلیشون در حرم در نظر گرفتن ولی ایشون رسیت کردن من دوست دارن گرگ کتابخانه زیر کاه محققین علوم احلی به که احطان اون که یه جگه یدیگه یکی حرم اونی که با فاق باید حرم نزخن دیاده اگر اون خود واسیت که دیگه نهی موجه حرم نهی برگیز که درخانه به که ورودینه موجه دخل که اجایت ها که محققین یه اعماد رفت میرید رفت بگون واو واو بیش از بیس هزار نفر در سال از اون که داخل بازید میکنن ما داره هیچ اصل یه اول داوه نبیرسیم خودشون مشتاق هم که بیان اینجا ببیرن چرا بیس هزار و زیاده افراد سالانه هم که درخانه که دیکنه هست و ای هم اون کو دعوت کرده بلره نهیه او خود هم نهیه او رو اکی دیکنه ماشاالله اول و خاطر این که کار این وزرگوان برا خدا بود و من یتغک کلالالله بحوه دوم اگر ایشون به جایی رسیده خدمتی تونست بکنه میگی به برکت احلی بیل مقصد خانم خاتمی محصول سوامل درده سروم اگر ایشون به جایی رسیده دعا یہ بیدارو معدارشو یہ بزرگوان اپنے انکاموں میں اتنی توفیق جو خدا کی طرف سے ملی ہے اس کی وجہ نہیں تو اس کا شدید توقع خدا کے اوپائی تو قرآن جاتا ہے کہ جو خدا پر توقع کرسا تو وہی اس کے رکار اور دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی تھی وہ احلالویت علیم السلام کے ساتھ شدت سے وادستگی اور توصل اور تیسری چیز اس کے والدین کی اپنی اس کے والدین کی اس کے والدین کی اس کے والدین این نکتر رو خیلی دقیت کنید چون شما خیلی دادتون پدر هستید دقیت کنید آیت الله عزمان رشی میجید زمانی که مادرشو گوبور پدرست از خواب بیدار کن دست نمیزد صدا نمیزد یک مجتهد یک آلم غم میشد صورتشو میزاش کف پای پدرش این گرمی صورت کف پای پدر پدر از خواب بیدار میشد دعا میکرد در حق شد آیت الله عزمان رشی بچے آپ سب اولاد والے ہیں آپ کو معلوم نہیں بچوں کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے یہ بچے اپنا معدب تھا بچپنے میں ایت الله عزمان رشی کہ اس کی ماں جب کہتے ہیں تو جا کے آواز نہیں دیتا تھا یا اسے ہاتھ لگا کے ہراتا نہیں تھا بلکہ اپنا چہرہ لے جا کر اس کے پاؤں کے چطر پر رکھتے تھے اس کی حدث سر اوازا ہوتا اس کی نیرے بچے ہیں اس عدد کو دے که اس کا بعد ہمیشہ اس کی دعا کرد و در قرآن بریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قضا عبرق کشا اللہ تعبدو اللہ و بال والدین اگر میخوایم آقابت بخیل بشین باید پیدر مادرمون احترام بزاریم و تنها چیدی که و همین دنیا نتیجه میدید همو رفتار شما و بالا مادر جا کرد بچوں هاتونا همو رفتار شما خواهند کرد قرآن نتا همه فیلس بطا دیا ہے و اپنی بگلگی و دیوابد که ساک رکھا ہے و قبار ربک اللہ تعبدو اللہ اللہ و دل والدین احسان لہا اس کی توحید عبادی کرده و ها پر والدین کسا ختم خلوب و را حقیقتا ہے که هم اپنی مواقی فرد جو رویه را کنید و هی رویه هماری اولاد هماره فرد رکید کتاب هایی که در کتاب هایی که در کتاب خانه نخصان نسخ قدی ملاحظ فرمودی برقه های مختلف مذاهر مختلف اهل سنت به حضرت آیت الله از مامرشنجید یک کتابی دارن به اسم المسلسلات چهارستت اجازه از علمای مختلف اهل سنت و غیلت این کتاب جمع بری شده و الان پستش همه داریم برای علم زحمت میکشیم همه مشتاق علم هستیم زهایت الله مرشنجفی پربار عالم اما اینقدر خودش تو پایین نگه داشت که من میخوام از حرم بیام درد کتاب خونه این محققی این عاشقهای علم که میان اونجا هبارک هفتشی رو قدرم بشینه هر چی درخ میگشت بیشتر باشه سرشن سرش مصرسلات اجازات دوی هست که از علمای مرم بشینه مصرسلات مصرسلات نجفی رحمت اللہ علیہ وآلہ کی دریئے مبارک ہیں آگیا اس میں ایک نسخہ بھی موجود تھا وہ غالباً قرآن پاک کا نسخہ تھا وہ ناخن سے لکھا گیا ہے بغیر کسی سے آئی کہ جیسے ہم نارمل پیج کے اوپر لکھتے ہیں جیسے پینسل ختم ہو جاتا تو وہ نشان بن جاتا ہے اوپر خالی پینسل سے یا ایمنا منگولی سے لکھیں تو اس کا نشان پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے ناخن کو پروپر وہ کٹ لگا کے جیسے کلم کا ٹک ہوتا ہے اس طرح سے کٹ لگا کے اس سے وہ لکھا گیا ہے بڑی اچھی کیلیگرافی میں کہ کتابیں جو ہیں اور ہاں ان کو آگیا مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ کو مدلہ وہ یہاں پر ستر سال تک بی بی معصوم ایکم سلام اللہ علیہ کے حرم میں مغرب کی نماز باجمات پڑھاتے رہے تو ان کو ان کے لئے جگہ مختص تھی کہ ان کی قبر کی جگہ مختص تھی لیکن انہوں نے یہ پسند کیا کہ مجھے میری لائبریری میں ہی دفن کیا جائے اور وہ اس لئے کہ مستقبل کے جو محققین ہیں ان کے قدم جو ہے یعنی انہوں نے کہا کہ میری مرکت جو ہے وہ نیچے بنائی جائے تاکہ جو مستقبل کے محققین ہیں ان کے قدم میرے اوپر سے میری مرکت کے اوپر سے گئے